بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ آلو چاہود کی ریسپی شیئر کریں گے اور سب سے پہلے جو یہ پتیلہ میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں آئل ایک کروں گا یہ ایک چمچ آپ اپنی مرضی سے ویل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے میں اسے تین چمچ اٹھ کروں گا ویل ہمارا گرام ہو چکا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون زیرا ڈالوں گا اور ایک ٹی سپون میتھی دانا اور اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح ایک تین منٹ کو مسائلے کو بھون لوں گا اس میں میں نے دو ادرت انین جو تھے میڈیم سائز کے اس کو سلائس کیا ہے اور اس کو ایٹ کیا ہے اور اس کو تب تک اس کو بنا رہا پکائیں گے جب تک یہ اس کا کلر لائٹ برون ہو جائے ہیں اس کا تھوڑا بہت کلر چینج ہوئے تو ہم اس کو نتیز پکائیں گے جیسے ہی یہ لائٹ براؤن اس کا کلر ہو گا اس میں ہم کو باقی مسائلوں کو نتیز پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں کہ پیاز براؤن ہو چکا ہے بڑی زبدت سمیل اس کی آنا شروع ہو گئی ہے اور ہم اس میں لسن اور ازرت جو میں نے چاپ کی دی ہے وہ ڈال دیں گے یہ بیسکل دو ٹیبل سپون ہے لسن ازرت میں نے اس کو چاپ کی ہے اگر آپ پیسٹ ٹلنا چاہیں تو آپ پیسٹ وی ڈال سکتے ہیں دو منٹ اس کو لسن ازرت مکس کر لیں گے پکائیں گے دو منٹ اس کو ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کر لیں گے یہ میں نے دو میڈیم سائز ٹیماتر لیا ہے اس کو ہم ٹیماتر لیں گے کڑی پسٹ ٹیم ٹیس ہیں اس کو میں اس میں اٹھ کر لیں گے اب ہم اس میں باقی مسائلے اٹھ کر لیں گے یہ 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے 1 ٹی سپون چلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ہے 3 ہری مرچیں 3 ہری مرچیں مکس کریں گے زیادہ ٹائم بھی دینا ہے اسے صرف ٹو منٹ جو میں اس کو پکھنے دیں ملکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسائلہ اچھی طرح پک گیا ہے ڈیماتر بھی مہش ہو گیا ہے ہم اس میں حالو کچھ میں شاملی پہ دیں گے یہ میں نے 3 میڈیم سائز حالو کیا ہے ایک ہے شامل کریں پھینے کے ساتھ اٹھائیں پھینے کے ساتھ اٹھائیں یہ پانچ مناٹ ہو چکے ہیں اور پانوک کا کلر بھی کھل جو گیا ہے اب میں اس میں کھابلوں کو ایڈ کر لوں گا کھابلوں کو ایڈ کرنے سے پہلے کیونکہ میں دیڑ کپ میں نے کھابل لیا تو اس میں دھل کپ آن جا لوں گا دھائی کا پانی دھا دی ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم کھابل ایڈ کر لیں گے پھر لیل اس کو دو سے تین منٹ جو ہے تیز آنچ پہ چھوڑ دیں گے پھر اس کو دم پکا دیں گے دو سے تین منٹ دیں گے تیز آنچ پہ پانی بڑے اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے تو میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو اسے سوٹ پہ لو فلیم پہ 20 سے پچیس منٹ پہ کچھ کے لیے چھوڑ دوں گا اور بیچ میں ایک آت دفعہ چیک کر لوں گا کہ ایک آت دفعہ جب ہلانا ہوگا تو اس کو چیک کریں گے اس کو کور کیا ہے تو اس کو میں نے چھوڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چیک کرتے ہیں کہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تفعہ اس کو ہم اچھی طرح ہلا لیں گے پانس سات منٹ کے لیے اس کو دوبارہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبودت اس کی شکل نکل آئی ہے بہت اچھی سمیند آ رہی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانس سات منٹ کے لیے اور چھوڑ دیں گے کور کر دیں گے دیکھیں جی چیک کر رہے ہیں دیکھیں جی رائز ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی بھی سمیند آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبودت اس کی شکل آئی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو بول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے زبودت بنے رائز امید آپ کو میری ریسے بھی پسند آئے گی اس کو ٹرائی کریں ایک ایک چاوال کھڑا کھڑا چاوال ہے ماشاءاللہ بہت چاوال ہے خوش رہنے اللہ حافظ اللہ حافظ